آج میں موجود ہوں مشہور زمانہ ٹوج ٹاور کتر میں آرٹیفیشل سکائے بنایا ہے جو کہ آپ کو رات کو دو بجے تین بجے بھی اس طرح فیل کروائے گا جیسے صبح کے دس یا گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم ویورز تو آج ہم کتر کو وزٹ کریں گے اور کتر کنٹری میں ریل سٹیٹ کا کتنا رول ہے کہ اس کو آج یہ ون اف دی بیسٹ ورلڈز ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن بنا دیا گیا ہے اور اسپیشلی جو پچھلا ورلڈ کپ ہوا ہے یہاں پہ فیفا کا ورلڈ کپ جو یہاں پہ ہوا تھا اس کی وجہ سے کتر کو ایک ایسا بوسٹ ملا ہے کہ اس کی دیسٹینیشن جو ہے وہ دبائی کے مقابلے میں جو ہے وہ ناظرین کے سامنے آئی اور بہت سارا فوٹ فال دنیا کا کتر نے اس وقت لیا ہے تو اگر کتر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو کتر میں سب سے پہلی جو اس کی کالٹی ہے جو آسانی ہے پاکستانیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف ٹکٹ لینا ہے ریٹرن ٹکٹ لینا ہے اور پروپر چینل دسکور کتر سے آپ کو ہوتل کی بوکنگ کروانی ہے اور آپ کو ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں سے فلائے کر سکتے ہیں اور وہاں جا کے آپ کو ویزا آن آرائیول کی سٹیمپ مل جائے گی جس سے آپ وہاں پہ ایزی لی جتنے دن سٹی کرنا چاہتے ہیں جتنے دن کی آپ کی بوکنگ ہوگی ہے جتنا آپ کا ویزا ہوگا وہ آپ وہاں پہ سٹی کر سکتے ہیں تو ایک چیز جو سب سے زبردست ہے وہ دوبئی اور اگر کتر کو کمپیر کیا جائے تو دوبئی کا بھی جو ائرپورٹ ہے وہ دنیا میں بہت اہمیت کامل ہے اور جو ون آف دا بیسٹ ائرپورٹ میں آتا ہے لیکن کتر کو اس کے اوپر ایک ایج ہے وہ ایج یہ ہے کہ اس کا جو چیک ان اور چیک اوٹ کا پروسس ہے وہ دنیا کا فاسٹس ترین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آٹومیشن ہے اور آٹومیشن اگر آپ ٹکنالوجی سے تھوڑا سا بھی واقف ہیں تو آپ وہاں پہ چار سے پانچ منٹ میں چیک ان بھی کر سکتے ہیں اور چیک اوٹ بھی کر سکتے ہیں اور کسی بندے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے تو یہ ایک وہ چیز تھی جو مجھے لگا کہ آپ کو بتانی چاہیے اور اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کتر کے مین دوہ سٹی میں جو کہ مین کیپیٹل ہے اس کا اور دوہ سٹی ہی سیر کروائیں گے تو اب ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں گاری میں بیٹھا ہوں رائٹ سائیڈ پہ میرے سی سائیڈ ہے اور اس سی سائیڈ کو اگر کمپیر کیا جائے دوبائی کے ساتھ تو اچھی چیز یہ ہے کہ اس کا جو پانی ہے اس کا کلر گرین ہے وہاں پہ آپ کو بلو نظر آئے گا لیکن یہ گرین ہے جو کہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ زیادہ صاف پانی ہے یہ وہی مونومنٹس ہیں یہ ایسا ہی روڈ ہے ایک جس طرح کہ شیخ زائد روڈ ہے اس کے اوپر دوبائی کے اوپر سارے مونومنٹس یہاں پہ جتنے بھی بڑے ہیں اور یہ مزے کی بات آپ کو بتاؤں آج سے دس سال پہلے یہاں پہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا اور یہ دس سال کی ڈیولپمنٹ ہے اگر آپ یہ آنکھوں سے آ کے وٹنس کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی تیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور یہ دنیا میں ایک شاکار ہے اور اسی میں آپ تھوڑا سا آگے ہیں تو کیونکہ میرا بھی سٹے یہاں پہ ہلٹن ہوتل میں ہے تو یہاں پہ ہی اسی کے سائیڈ پہ جتنے بھی آپ کے بڑے فائل سٹار ہوتلز ہیں وہ یہی پہ ہیں ہلٹن ہوتل ہو گیا فور سیزن ہوتل ہو گیا جس میں آپ کو ایک سائیڈ پہ بیک سائیڈ پہ آپ کو پول اور لائیو جو ہے آپ کو بیچ جو ہے وہاں پہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے یہاں کے لوگوں کی بات کی جائے ٹیکنالوجی کی بات کی جائے ٹیکنالوجی تو بہت آگیا ہے لوگوں کی جہاں تک بات کی جائے وہ بھی اسی طرح فرنڈلی ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا تھوڑا سا دبائی کے مقابلے میں ابھی ان کو ٹائم لگے گا چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا فوٹ فال بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی اور بات اگر ہم فوڈ کی کریں تو اس میں دو چیزیں ان کی بڑی کمال کی ہیں ایک یہاں کے جوسز اور جتنے بھی سلچ وغیرہ جو نون الکولک ہیں سیم چیزیں اگر یو ایس وغیرہ میں اور آگے پیچھے اگر آپ دیکھیں کسی یورپ امریکہ کنٹری میں تو وہاں پہ جا کے آپ کو یہ جی الکولک جو جوسز ہیں وہ ملتے ہیں اس طرح کی ریسپیز لیکن یہاں پہ نون الکولک ہیں لیکن اتنے ٹیسٹی ہیں اتنے زبردست ہیں کہ میں آپ کو اس کا ایکسپیرنس بیان نہیں کر سکتا الفاظوں میں آپ اس کو اگر جا کے خود ٹرائے کریں گے تو آپ اس کی لذت کو محسوس کر سکیں گے ریگی بات فوڈ کی تو فوڈ میں عرب فوڈ آپ کو پتا ہے ہر جگہ پہ مشہور ہے جہاں پہ عرب کے ساتھ چائنیز بھی بڑا زبردست ہے لیکن کیونکہ میں پریفر کرتا ہوں عرب اور دیسی فوڈ اور اگر آپ دیسی فوڈ کے شوقین ہیں عرب فوڈ کے شوقین بھی نہیں ہیں تو آپ جو سب سے اچھی چیز کھا سکتے ہیں وہ یہاں پہ یا تو بریانی کھا سکتے ہیں یا عرب فوڈ میں اگر آپ کو دیسی فوڈ اویلیبل نہیں ہو سکتا تو عرب فوڈ میں آپ شوارمہ ہے وہ اسی سے آپ گزارہ کر سکتے ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں لوزل سٹی کی طرف کیونکہ لوزل سٹی مجھے ریکمنڈ کی ہے میرے ایک امریکن دوست نے کہ اس نے کہا کہ اگر آپ قطر آئے ہو تو وہاں پہ ہو کے ضرور جانا اور وہاں پہ جانے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی ہے کہ میں دیکھ سکھوں کہ جو نئی ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے کس طرح نئی سٹی آباد کی جاتی ہے کیونکہ پاکستان میں ریل سٹیٹ کے حوالے سے کیونکہ ہمارا بزنس ہے تو ہم لوگ یہی وٹنس کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو بھی ایکسپیرنس کروانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح نئی سٹی ڈیویلپ ہوتی ہے بلکل زیرو سے تو جیسے بلو وٹ سٹی کیپٹل سمارٹ سٹی اور اس طرح کی سٹیز پاکستان میں جو کونسپٹ آ رہا ہے اب آکے مجھے یہاں پہ آئیڈیا ہوئے کہ یہ سٹی کا کونسپٹ کیوں ہے یہ ہاؤزنگ سوسائٹی کا کونسپٹ کیوں نہیں ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ جو زبردست شاکار نظر آ رہا ہے کسی بھی سٹی کو بنانے سے پہلے جو پہلی ڈیویلپمنٹ کی ان کی چوائس ہوتی ہے وہ کوئی بھی اٹریکشن ہوتی ہے جیسے کہ یہ مال آپ دیکھ رہے ہیں لوزل سٹی کا یہ اس کا مونومنٹ ہے مین بہت انچا ہے بہت زبردست اور آپ اس کی خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی انچائی بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ ساتھ ہی ابھی میں جارہوں تو یہ وہ مین بولیورڈ ہے جو مجھے ریکومنڈ کیا گیا تھا کہ یہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا اور آپ دیکھیں کہ یہ کچھ ہی ٹائم میں کچھ ہی مہینوں میں یہ جو مین بولیورڈ ہے یہ یہاں پہ آپ کا اتنا زبردست کیا نام ہے ایک سٹی کی شکل اختیار کر گیا پورا ایک سائیڈ پہ پورا کمرشل ہے اور ایک سائیڈ پہ یہ ریزیڈنچل بنانے جا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آنے والے دو چار مہینے میں اس کو یہ ڈیلیور کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی زبردست چیز ہے اور آپ یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں جو بلوورڈ سٹی کی مینجمنٹ ہے اسی کے بھی سیم یہی پیٹرن ہے یہی ساری جو ہے کونسپٹ وہ لے کر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان میں یہ باہر آپ کی کنٹریز میں یہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے یہ صرف اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں اور ریپلیکیٹ کرنا کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستانی کسی بھی چیز کا کی کوپی جو ہے وہ بڑی زبردست بناتے ہیں اب یہاں سے میں سیدھا رکھ کروں گا ٹائم کافی ہو گیا ہے شام مجھے ہو جائے گی تھوڑا سا ریسٹ کروں گا ریسٹ کرنے کے بعد کوشش کروں گا کہ میں ٹارچ ٹاور جاؤں ٹارچ ٹاور جاؤں اور ٹارچ ٹاور یہ وہی ٹاور ہے جو سپورٹس ویلی بلو وڈ سٹی کا بلوک ہے جو وہاں پہ یہ اس کو بنایا جا رہا ہے اس کا ریپلیکہ اور میں اس کو دیکھنا چاہ رہا ہوں اور میری کوشش ہے کہ آپ کو وہ ایکسپیرنس کرواؤں یہ بتاؤں کہ یہ ٹارچ ٹاور یہی وہ چیز ہے جو پاکستان میں آپ کو اویلیبل ہو سکتی ہے آپ کو قطر آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے السلام علیکم تو آج میں موجود ہوں مشہور زمانہ ٹارچ ٹاور قطر میں جو کہ بلو وڈ سٹی کی منیجمنٹ آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف بلو وڈ سٹی کی منیجمنٹ کتنے زیادہ انٹرنیشنل اٹریکشنز اور کتنی زبردست قسم کی جتنے بھی ویسٹنگ سپارٹس ہیں وہ ایک ہی سٹی کے اندر آپ لوگوں کے لئے لے کر آ رہے ہیں تو میری کوشش ہے کہ جب تک میں قطر کے ٹور پر ہوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہاں کا جتنا بھی لائف سٹائل ہے یہی اور قطر کا جو میرا ایکسپیرنس رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فیچر فاسیبیلٹیز ہیں پاکستان کے لئے جو چیز یہاں پہ آرڈی سیٹ اپ ہو چکی ہوئی ہے لیکن پاکستان ابھی بھی سٹیل ہمینٹری سے ابھی تک جو ہے وہ اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو انقریب وہ بھی پاکستان میں بلو ورڈ سٹی آپ کا یہ خواب پورا کرے گی جتنے بھی دنیا کے زبردست جتنے بھی سپارٹس ہیں ٹورس سپارٹس ہوگئے یا جتنی بھی بڑی اٹریکشنز ہیں وہ آپ کو بلو ورڈ سٹی صرف ایک ہاؤزنگ سوسائٹی میں لے کر آ رہی ہے اسی لئے اس کا جو سلوگن ہے دا فرس پرپس بلڈ ٹورس سٹی ان پاکستان وہ پورا ہوگا انشاءاللہ تعالی آپ بھی وٹنس کریں گے اور ہم بھی آپ کے ساتھ وٹنس کریں گے بلکل ابھی دیکھیں ابھی ٹراج ٹرائور کے بلکل سامنے یہ ویلوج مال ہے یہاں کا بہت مشہور مال ہے گنڈلینیا مال اس کا مین جو ہے اس کا باہر نام بھی ہے لیکن اس کو ویلوج مال کے نام سے یہاں پہ ہر ٹیکسی ڈرائور اور ہر بندہ آپ کو یہی ریکمینڈ کرے گا اور اس میں سب سے جو زبردست بات ہے سر اس میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے آرٹیفیشل سکائے بنایا ہے جو کہ آپ کو رات کو دو بجے تین بجے بھی اس طرح فیل کروائے گا جیسے صبح کے دس یا گیارہ بجے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت خوبصورت مال ہے ایسے لگتا آپ یورپ میں آگئے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں جیسے میری لیفٹ سائٹ پہ یہ جو لیک بنائی ہے اس کے اندر آرٹیفیشل یہ ایسے ہی لگ رہا ہے یا تو آپ کو وینس کی یاد دلا رہا ہے اور یا آپ کو جس طرح بیلجیم کی وہ مشہور زمانہ لیک ہے سٹی کے اندر اس کی یاد دلا رہا ہے تو یہ ایک بڑا زبردست ایکسپیرنس ہے میرے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فوٹبال انہوں نے سکائے میں لگایا ہے اسی مال کے اندر یہ ان کا ایک منومنٹ اور یہ بڑا زبردست کونسپٹ ہے کیونکہ یہ وہی فوٹبال ہے جس نے کتر کو اس کے ورلڈ کپ نے اس فوٹبال کی ویسے کتر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا اور واقعی یہ زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے بے تہاشا فوٹبال کے انٹرنیشنل لیول کے گراؤنز بنائے جہاں پہ پورا فوٹبال انہوں نے اکاموڈیٹی ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پورا وی لاغ جو ہے یہ پورا سفر میرا قطر کے ساتھ آپ کو بالکل پسند آیا ہوگا اور اگر آپ بھی اسی طرح کوئی بھی ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن کا رکھ کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ قطر کو ضرور وزٹ کریں کیونکہ قطر اور دبائی کو ج جب آپ وزٹ کریں گے اور اگر آپ ریل سٹیٹ میں انٹرسٹڈ ہیں یا نہیں ہیں لیکن میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ وہاں وزٹ کرنے کے بعد پاکستان میں سپیشل اسلام آباد کے جو سراؤننگ میں جتنی بھی سٹیز بن رہی ہیں آپ ان میں ضرور کوشش کریں گے ڈیسن میٹر کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں کراچی سے ہیں لاہور سے ہیں یا پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہیں تو آپ یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ کا بھی ایک گھر جو ہے وہ اس طرح کے انٹرنیشنل سٹینڈر کمیونٹی کا حصہ ہو یا اٹلیسٹ آپ کی پراپٹی وہاں پہ ہو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو زیادہ فلائے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ویدن کنٹری آپ گھنٹے دیٹھ گھنٹے میں فلائے کر سکتے ہیں جبکہ اس طرح کی سیم ایمینٹیز اگر آپ اویل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قطر یا دبائی جانا پڑے گا جہاں پہ آپ یہ کی افورڈیبیلٹی جو ہے وہ میرے نہیں خیال کہ آپ اس کو افورڈ کر سکیں گے صرف کریم کلاس ہی افورڈ کر سکت آتے رہیں گے جی ایم مارکٹنگ کا حصہ رہیں اور اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں یا ریل سٹیٹ کے حوالے سے کوئی بھی کنسلٹسی لینا چاہتے ہیں تو دیئے نمبرز پر رابطہ کریں اور آج ہی اپنی ڈیزائر کے مطابق اپنی نیٹ کے مطابق اپنی چوائز کو فائنلائز کریں تینکیو سو مچ